ہلو بچوں امید ہے بہت ہی اچھے ہوں گے آپ اپنی پڑھائی کو آگے بڑھا رہے ہوں گے بورڈ اگزامنیشن کی تیاری کے لیے آپ کو اچھے سے کونسپٹ دینے کے لیے انسی آرٹی سلوشنز کی یہ سیریز چل رہی ہے ابھی میں پہنچا ہوں چپٹر نمبر ٹویل پر جو کی ہے بٹا ایٹمز یہ جو انسی آرٹی سلوشن کی سیریز ہے اس میں مقصد کیول کوششن کو سال کرانا نہیں ہے بلکہ کونسپٹ آپ کے بیلڈ اپ کرنا ہے جس سے کسی بھی طرح کا کوششن آئے جو اسی پر بیزد ہو تو آپ آرام سے اس کو کر سکیں تو ہم لوگ ایٹمز کو آج نسی آرٹی کے جو سوال ہیں وہ لگانے والے ہیں تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ فزیکس آسان بھاشا میں آپ کو سمجھ میں آئے ویڈیو دیکھ کر نمبرکل نکلنے شروع ہو جائے تو جھٹ سے اروند اکیڈمی چینل کو سبسکرائب کر لیں for top quality content آئیے شروع کرتے ہیں بات کو تو یہ رہا ایٹمز اور ncrt solutions with detailed explanations سبھی سوال ہم لوگ کریں گے according to revised ncrt آپ کی آسانی کے لیے میں نے کیا کیا ہے کہ all video library بنا دیئے یعنی سبھی ویڈیو کے لنک ایک ہی جگہ لگا دیئے ہیں جس سے آپ اپنی سوویدہ انسار جو بھی ویڈیو دیکھنا چاہیں وہ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ کئی بار آپ کو پتا ہی نہیں رہتا ہے کہ سر نے یہ series بنائی ہے تو ڈھونڈنے سر پی وائیکیوز بنا دیجئے all ladies جبکہ پی وائیکیو بنا دیجئے یا پی وائیکیو ہے تو کہہ رہے ہیں mcq بنا دیجئے mcq ہیں تو کچھ اور پوچھ رہے ہیں تو سب کچھ ایک جگہ دیکھ سکتے ہیں آپ جیسے کہ یہاں دیکھئے یہ one shot ہے مالیجے chapter number 3 دیکھنا ہے current electricity اس play والے button پر کلک کریں گے اور ویڈیو open ہو جائے گا یہ دیکھیں پی وائیکیو series اسی طرح ہی derivation کی series اسی طرح ncrt solutions یہ pure gold series اور بھی جو بھی mcq وائیکیو آئیں گی سب اس میں لگاتا چلا جاؤں گا یہ latest رہنے والی ہے ہمیش updated تو آپ کو معلوم رہے گا کہ کون کون سی series ہے آپ اپنی اکشانوسار جو ویڈیو چاہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کچھ بچوں کو رہتا ہے کہ جو آپ پڑھا رہے ہیں اس کا ان کو pdf مل جائے اچھا اس سے پہلے یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ series یہ all video library آپ پہنچیں گے کیسے تو اروند اکڈمی آپ کھولیے home page اس کا home page پہ دیکھیں یہاں پر آپ کو link دکھ رہا ہے اس link کو click کر دیں گے یہ دیکھیں ایسے کھولے گا اس link کو click کریں گے تو آپ کو آئیے all video library کھول جائے گا اور اس کے بعد آپ اس کو scroll کر کے اوپر نیچے sideways دیکھ سکتے ہیں کہاں پر mobile کی screen چھوٹی ہوتی اس لئے scroll کرنا پڑے گا آپ کو تو اور اوپر سے میں اس ویڈیو کے description میں بھی اس کو لگا دوں گا جیسے آپ اس ویڈیو کے ختم ہونے کے بعد اگر دیکھنا چاہیں کوئی اور solutions یا کچھ بھی تو آپ آسانی سے دیکھ سکیں تو home page سے جا سکتے ہیں یا میں direct link دے دوں گا آپ کو description کے اندر آپ کو فائدہ کیا ہوگا کوئی time wasting نہیں ہے easy access ہے آپ کو یہ بھی پتا رہے گا کہ کون کون سی چیزیں آپ کی مدد کے لیے مہیاں ہیں جو چاہیں آپ دیکھیں اپنی اچھا انسار اچھا اگر آپ کو جیسا میں بات کر رہا تھا کہ اس کا پی ڈی اف چاہیے جو میں پڑھاؤں گا تو arvind academy telegram channel کو join کر سکتے ہیں جس کا link description میں آپ کے لیے دیا گیا ہے تو آپ join کر لیجے وہاں آپ کو اس کا پی ڈی اف بیٹا مل جائے گا یہ arvind academy app ہے اس کا بھی link description میں دیا گیا ہے اس کو click کر کے download کر لیجے store section میں دیکھئے گا کافی بہت اچھی ہو سکتی ہے میں دو ایسے material آپ کو دکھا رہا ہوں جو newly launched ہیں اور آپ کے لیے بڑا فائدہ پہنچائیں گے آپ جانتے ہیں کہ جب بھی آپ boards کی تیاری کرتے ہیں وہ pyq's previous year question کے بینا ادھوری ہے وہ confidence نہیں آئے گا وہ trend ہی achieve نہیں کر پاتے آپ تو یہ جکہ pyq کے لیے bundلنگ کر دیئے class 12 pcm اسی طرح class 12 pcb بھی available ہے آپ بزار میں جب جاتے ہیں کسی اچھی publisher کا کتاب لینے تو physics کا بھی آپ لینے جائیں گے تو ایک book 300-400 روپے کی پڑتی ہے اور یہاں پر ہم لوگوں نے کیا کیا ہے کہ chapter wise topic wise تینوں subject pcm just two double line میں آپ offer کر رہے ہیں جس سے آپ help ہو سکے اور آپ بڑھی fully solved ہے اور chapter wise topic wise اس کو questions مل جائیں گے دوسری بہت دھماکے دار چیز all in one pcmb یعنی چار سبجیکٹ اس میں مل رہے ہیں اور یہ question bank ہے اس کو لینے کے بعد practice کے لیے آپ کو نہیں چاہیے ہوگا کیونکہ سبھی طرح questions ملیں جو board میں آتے ہیں mcq ملیں گے lx assertion reasoning ملے گا case study ملے گا sample paper ملے گا تو ساری دھماکے دار practice آپ ہو جائے چار سبجیکٹ کو بھی 6 double 9 کے اندر چار سبجیکٹ لے سکتے PCM والا بندہ PCM پڑھے اور biology پڑھا یا PCB والا تو اس کے لئے استعمال کر سکتا ہے تو یہ آپ کو کہا ملے گا arvind academy app کو download کر لیجے اس کے store section میں چیک کیجئے چلئے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جس مقصد سے ویڈیو بنا رہا ہے کرتے ہیں شروع تو بچھو ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں ncrt solutions detailed explanation from the clues given at the end of the each statement تو یہاں لکھا the size of the atom in thompson model is dash the atomic size in rutherford model option 3 greater much greater no different from much less تو thompson model تھا اور rutherford model تھا دونوں میں size کا order ایک ہی تھا کسی نے یہ نہیں بولا تھا کہ thompson جینے کی چھوٹا ہے انہوں نہیں بولا rutherford نے بڑا ہے تو دونوں کا size of the atom دونوں کا same تھا order same تھا تو یہاں پر آپ لکھیں no different from تو اس کا answer کیا ہو گیا no different from تو آپ پڑھ سکتے ہیں the size of the atom in thompson model is no different from the atomic size in the rather force model دونوں کی کہانی ایک جیسی تھی size کے معاملے میں اب رکھتی بات b والی تو in the ground state of dash electrons are in stable equilibrium while in dash electrons always experience net force دیکھیں electrons جو stable equilibrium میں تھے وہ thompson model میں تھے آپ کو یاد ہوگا thompson model نے کیا بولا تھا کہ یہ مالی جی اگر atom ہے تو positive charge پورا فیلا ہوا ہے ہر جگہ equally distribution اور electrons اس میں plum floating model جیسے ہیں جیسے کھربوجے میں سمجھ لیجے بھیج ہوتے ہیں کہیں پر یہ electrons ہیں اور یہ positive charge ہے تو ان کے حساب سے جو electrons تھے وہ ایک stable equilibrium میں تھے جب میں نے مدلہ stable equilibrium کی تو پہلے والے یہ آجائے گا تھامسن model یہاں اور یہ آجائے گا ریدر فورڈ model یہاں یعنی میں بی کی بات کروں تو پہلے والے فلند بلانگ میں رکھیں گے تھامسن 's model اور دوسرے والے میں رکھیں گے ریدر فورڈ model ریدر فورڈ model بات سمجھ میں آئی ہوگی in the ground state of thompson electrons thompson model electrons are in stable equilibrium while in rather فورڈ electrons always experiencing net force تب ہی وہ برابر چکل لگا رہے ہوتے ہیں نمبر تین اس سی کی بات کرتے ہیں ایک classical atom based on this one is doomed to collapse مطلب کس کا model ایسا تھا جو مطلب آپس میں collapse ہو جانے کے لیے ایک دم تیار تھا کہ وہ doomed ہو جائے گا ختم ہو جائے گا تو وہ model کس کا تھا thompson model یہ answer ساری ریدر فورڈ model اس کا answer ہے ریدر فورڈ model یہ ریدر فورڈ model کیوں کیونکہ انہوں نے بتایا تھا کہ یہ اگر نیوکلیس ہے اور electron چکر لگا رہے ہیں سمجھئے گا تو جب electron چکر لگا رہے ہوتے ہیں سرکولر فیشن میں more or less تو یہ ایک accelerated motion ہوتا ہے تو یہ کیا کر رہا ہے accelerated motion آپ سمجھتے ہیں سرکولر motion ایک accelerated motion ہوتا ہے تو کیونکہ centipetal force لگا رہا ہوتا ہے اس پہ چکر لگا رہا ہوتا ہے تو electron accelerated motion میں ہے اور جب بھی کوئی بیچار accelerated motion میں ہوتا ہے تو electromagnetic wave نکالتا ہے تو یہ electron کیا کرے جی کم ہوتی جائے گی کیونکہ یہ em wave نکالتا جائے گا تو یہ دھیرے دھیرے کیا کرے گا اس کا spiral formation ہو کے مضوع energy کم ہے تو radius کم ہوتی گئی اور جا کر nucleus میں سواہا ہو گیا collapse کر گیا تو یہ کہانی rather forward model کی تھی rather force model thompson نے تو کرنے کے لئے اس لئے تھا جو electron چکر لگا رہا ہے وہ accelerated motion میں ہے جس کی وجہ سے وہ em wave نکال گا energy lose کرے گا دھیرے دھیرے اس کا radius کم ہوگا spiral path follow کرے اور جا کے nucleus میں بسواہ ہو جائے گا تو یہ unstability تھی تو یہ بات آپ سمجھ پائوں گے اسی کو سمجھانے کے لئے بعد میں باقی تھیوریز آئیں جنہوں نے بتایا کہ angular momentum conserve ہوتا وغیرہ وغیرہ بور کی تھی دی کی بات کرتے ہیں یہاں پر an atom has a continuous mass distribution in کس model میں continuous mass distribution تھا Thompson model میں تو پہلے والے کا option رہا Thompson model اور دوسرا کیا رہا but has a highly non uniform یہ rudder fort model کیونکہ rudder fort model میں center پہ سارا mass ہے باقی کچھ لگ بھگ کے برابر کچھ نہیں ہے اور جو Thompson بتایا تھے پورے میں uniformly distribution ہے electron بیچ بیچ میں لیکن mass تو ادھکتر تھا nucleus کا positively charge وہ uniformly پھیلا ہوا تھا اس لیے ان کا uniform distribution پہلے والے کا انصر اور دوسرے میں rudder fort والا non uniform mass distribution یہ بھی بات آپ سمجھ پائیں ہوں گے the positively charge part of the atom possesses most of the mass یہ دونوں models میں تھا both the models دونوں model نے یہی بولا تھا کہ جو mass ہے وہ کیونکہ اس میں بھی positive charge پورا فیلا ہوا تھا uniformly distributed یہاں بھی انہوں نے کہا تھا کہ nucleus میں ہی ساری چیز اس کا mass لگ بگ نہیں تھے تو یہ میں نے پانچ اس کے تھے fill in the underlying type اس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا امید ہے آپ اچھے سمجھ پائیں ہوں گے میں یہاں پر کہہ رہے ہیں 12.2 میں suppose you are given a chance to repeat the alpha particle experiment alpha particle scattering experiment کی بات کر رہے ہیں using a thin sheet of solid hydrogen in place of the gold foil آپ کو یاد ہوگا جس foil پہ آپ alpha particle کا attack کر رہے تھے یہاں سے radioactive material نکلتا تھا اور اس پر آپ اس جگہ یہ کہہ رہے ہیں gold foil کی جگہ آپ hydrogen کر solid hydrogen اس کی جگہ استعمال کر لیں solid hydrogen gold foil نہ استعمال کر رہے ہیں تو کیا ہوگا in place of the gold foil hydrogen is a solid at temperature below 14 Kelvin 14 Kelvin کے بعد hydrogen gas solid میں آتی اس کو لگانے کی بات کر رہے ہیں what result ہوتا ہے وہ hydrogen والے سے hydrogen کے جو atoms ہوتے ہیں nuclei کہ لیجے ان کے mass سے کافی زیادہ ہوتا ہے تو اگر اس کا alpha particle کا mass زیادہ ہے اور جس سے ٹکرانے جا رہا ہے اس کا mass کم ہے تو بھاری item ہے جو ٹکر کھائے گا اس کا deflection لگ بھگ نہیں ہوگا undeviated چلا جائے گا undeviated باس سمجھ میں آرہی ہے کیا کیونکہ mass of alpha particle is quite heavier heavier than mass of hydrogen اس وجہ سے کو deflection آپ کو نہیں ملے گا suppose کر لیجئے اندازے کے طور پر ایسے ہی سمجھ رہا ہوں آپ کو کہ truck جاری ہے اور truck کے سامنے سائیکل آگئی اور سائیکل سے اس کی ٹکر ہو گئی تو deflection truck کا ہوگا کیا سائیکل والا تو پتہ نہیں کہا چلا جائے گا اور ٹرک والا یہاں ادکتر چیزیں میں کیا رہے گا alpha particle undivided نکل جائے گا کیونکہ alpha particle کا mass hydrogen کے mass سے کافی زیادہ ہے اس لئے deviation نہیں آئے گا اس scattering angle نہیں ملیں گے آپ undivided alpha particle نکل جائیں گے تو یہ کہانی اس کی رہی تیسرا سوال کرتے ہیں میرے 12.3 a difference of 2.3 electron volt separates 2 energy level in an atom atom میں different energy levels ہوتے ہیں تو 2 energy level کے بیچ میں جو gap ہے وہ 2.3 electron volt کا ہے what is the frequency of the radiation emitted when the atom makes a transition from the upper level to the lower level مال جو energy level ہے یہاں electron transition کم والے میں کر دیتا ہے تو کتنا frequency exit کرے گا بھائی اب جادہ سے high سے low میں جائے گا تو یہاں پر photon type نکال ے گا اس photon کی frequency کیا ہے ہم کو یہ پتہ کرنی ہے ہم جانتے ہیں e is equal to h new رہتا ہے تو new کی value بیٹا جی ہو جائے e upon h اور e electron vote میں دیا 2 point is co jool میں change کر lo 2 3 into 1 point 6 into 10 ki power minus 19 یہ ہو گیا jool کا کمال اور h کی value لکھ دیتے 6 point 6 3 into 10 ki power minus 34 اب اس کو solve 5 point 6 into 10 ki power 14 hertz آپ کا answer ہے اتنی frequency کا photon نکال دے گا بس آرام سے اس کو بہت سرل سوال تھا note کر لیجے next question کرتے ہیں چلیے اگلا سوال کرتے ہیں جو اس کا 4th number کا question ہے یہ بھی کافی زیادہ آسان ہے بولا جاتا ہے the ground state energy of hydrogen atom is this one یہ e دے رکھی ہے اپ کی ground state میں even بول سکتے ہو total energy ہے basically اس کو e لکھ دیتا ہوں what are the kinetic and potential energies of the electron in this state یہ سوال کوئی calculation نہیں کرنی آپ کو یہ پتا ہوگا جو kinetic energy ہوتی ہے اس کی value minus total energy کے برابر ہوتی ہے تو یہاں پر minus لکھئے اور energy minus 13.6 electron world تو value ہو گئی 13.6 electron world بات ختم جو potential energy ہوتی ہے اس کی value ہوتی minus 2 k e کے برابر relationship یاد رکھنا ہے minus 2 into 13.6 آپ لکھ دیجے اور یہ value ہو گئی minus 27.2 electron world بس دیکھئے دونوں انصر نکل آئے بلکل ایک نمبر کا سوال ٹائپ بن گیا جٹ سے تو آپ اس کو note کر لیجے اگلا سوال کریں گے جو کہ question number 5 ہوگا تو pause کر لیں میرے قیل سے pause کر کے آپ note کر پائیں ہوں گے next question جو اس کا 5 question number 1 ابھی بتاتا ہوں absorbs a photon which excites it to n is equal to 4 level ایک photon absorbed کیا کچھ ایسا رہا ہوگا ایسے دیکھو نا یہ n 1 کی value 1 لے لو یہ electron تھا اس نے energy absorb کی اور یہ پھودک کے کہاں چلا گیا n 2 کے لیجے 4 number پہ یہ electron energy لے کر یہاں پہنچ گیا determine the wavelength and frequency of the photon جو energy یہ کھایا ہے اس photon سے اس کی wavelength اور اس کی frequency of photon نکال لی ہے تو جتنی energy لے کے آیا ہوگا اتنی اس کو دی ہوگی یعنی ان دونوں کے energy کا difference نکال لیں اور H new کے برابر کر دو لیتے ہیں آپ کو formula پتا ہوگا میں دوبارہ لکھ رہا ہوں کہ nth orbit میں جو energy ہوتی hydrogen atom کا میں چلو ایک statement لکھ دیتا ہوں energy آپ کو اس سے concept اور یاد رکھنے مدد ہوگی energy of an electron in the nth orbit of of hydrogen atom ٹھیک ہے تو یہ formula تھا en is equal to minus 13.6 upon n square electron vote یہ formula ہمیشہ یاد رکھیں آپ کو یاد بھی ہوگا ایسی امید کرتا ہوں میں اب دیکھیں یہاں پر پہلے n1 is equal to ادھر کر لیتے n1 is equal to 1 کی بات کرتے ہیں تو ground level for ground level ground level کا مطلب n برابر 1 تو e1 کی بات کریں تو minus 13.6 1 کا square ویسے تو میں معلوم ہے آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں minus 13.6 electron volt اس کی ground پہ energy مل گئی n برابر 4 کے لیے excited state کہہ سکتے ہیں تو energy کہاں پر ہے in the fourth level چوتھے level پہ energy کیا ہے e4 minus 13.6 upon 4 کا square اب اس کو solve کرو گے تو آج گا minus 0.85 electron volt تو آپ نے یہاں کی energy نکال لی یہاں کی لی آل اب اس کا gap نکال لی تے دیلٹا e یہ کیا ہے delta e تو یہ ہم gap نکال رہے ہیں بیٹا delta e جیادہ energy میں سے کم energy گھٹا دیتے e4 minus e1 minus کم ہے تو یہ زیادہ ہو گئی یعنی minus 0.85 minus 13.6 اس کی value آگئی 12.75 یہ difference ہے اس کو جول میں change کر لی تے اب اس کو جول میں لکھیں گے تو value کتنی 12.75 کو 1.6 into 10 کی power minus 19 سے multiply کر یہ electron volt میں تھی یہ آپ کی جول میں آگئی اب یہ delta e یہ provide کر رہے ہیں photon سا تھوڑا سا اوپر جانا ہوگا اب یہاں پر دیکھ لی یہ کیا ہے اب we know that کہ جو delta e photon نے کتنا دیا ہے h new کے برابر اور new کو لکھ سکتے c upon lambda sc y lambda to wavelength کیا رہی wavelength lambda اس کی ہے sc upon e h کی value لکھی 6.63 into 10 کی power minus 34 رہی c کی بات تو 3 into 10 کی power 8 اور data e آپ نے نکال رکھائیے 12.75 into 1.6 into 10 کی power minus 19 اور یہ value رہی meter میں اب اس کو solve کریں 0.9 75 into 10 کی power minus 7 meter یعنی 975 m strom تو یہ ایک answer تو یہ آگیا دیکھئے wavelength کا ابھی آپ کی frequency باتھی ہے تو frequency آپ new سے بھی نکال سکتے ہیں data e upon h کر کے وہ بھی نکال آئی گی یا آپ lambda نکل لیں تو اس سے بھی frequency نکال سکتے ہیں v is equal to new lambda to new is equal c upon lambda اس سے بھی نکال سکتے new یہاں سے بھی نکال سکتے data upon h کر کے 2 3 into 10 ki power 8 اور lambda کتنا تھا 0.975 into 10 ki power minus 7 اب اس کو solve کریں گے تو آجاگا 3.077 into 10 ki power 15 hertz یہ اس کا دوسرا answer ہو گیا تو یہ دونوں دیکھی آرام سے نکال آیا اور ایسے سوال examination میں بہت پوچھے جاتے اور پوچھا کیا جائے گا یہ ہی سوال آئے گا تو میں ہٹتا ہوں اور اس کو pause کر کے آپ note کر کریں گے تو note کر پائے ہوں گے آپ ایسا مجھے لگتا ہے اس کو تھوڑا اوپر لے جانا چاہیے جی اس کو note کر لیں آم تو note آپ کر پائے ہوں گے next question کی طرف چلتے ہیں جو کی اس کا چھٹا سوال ہے سکھ نمبر question تو اب دو پارٹ ہیں اس بورس موڈل کلکولیٹ دا سپیڈ آف دی الیکٹرون انہیں ہائیڈوژن ایٹم ایٹم ایس ایس ایکل ٹو ون ٹو ٹری اچھا بھی بتاتے ہیں کچھ ریلیشن بتا دیں گے آپ کلکولیٹ کلکولیٹ آورویٹ پیرین ایچ آف ڈیز لیویل دیکھیں یہاں میں تین بورس موڈل فور ہائیڈوژن ایٹم کلیے ویلیڈ ہے اب ایک پہلا ریلیشن کی ویلوسٹی انہت آورویٹ کتنی ہوتی ہے تو ون اپاون ون تھرٹی سی وائی ان سی کیا ہے سپیڈ آف لائٹ ان ویکیو ان ویکیو ٹھیک اور اگلی بات کرتے ہیں ہم لوگ یہ ایک ریلیشن ہو گیا دوسری بات کرتے ہیں اب سپیڈ کی تم نے لکھی دی تو اس کو اگر ہم لوگ دیکھیں اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں سپیڈ لکھئے اور اس کے لیے وی ان کی ویلو اگر ان برابر ون پوٹ کر دیں اس کو تو آپ vn upon n لکھ سکتے vn کیا ہے n برابر 1 پر جو velocity تھی n برابر 1 پر جو velocity تھی vn upon n بات پکڑ میں آ رہی ہوگی time period کی بات کریں time period tn کا relation ہوتا n ki power cube into t1 جو پہلی orbit بولتے ہیں اس میں time period آپ کو معلوم ہے تو کسی کبھی time period نکال سکتے ہیں number 3 لکھ دیتے radius radius کے لیے rn کی power ہو جاتی n square r1 ٹھیک number 4 energy کی بات کر لیں تو آپ n کی value لکھتے ہیں minus 13.6 upon n square یا even upon n square electron volt میں تو یہ کچھ relations ہیں جو آپ کے بڑے کام آئیں گے calculation کو آسان کر دیں گے بورس orbit کی بات کریں r1 تو آپ کو یہ یاد ہوگا جسے آپ بورس radius بولتے اس کی value کتنی ہوتی 0.53 mx from 0.53 into 10 minus 10 meter اس کو آپ پکڑ کے رکھیں امید ہے کافی جانکاری میں نے دی اب اس سوال پہ آ جاتے اس کو میں ایسے کر دیتا ہوں یہ کافی فائدہ پہنچائے گی آپ کو سوال کرتے وقت تو اب یہ لکھ رہا ہے n برابر 1 میں پتہ کر ہو کتنی speed ہے تو یہ vn جیسے ہم نے relation جانا تھا تو vn برابر 1 upon 137 c by n تو اسی سے اگر میں vn نکال لوں 1 upon 137 c کا مطلب ہو گیا 3 into 10 کی power 8 اور n کی جگہ 1 اس کو solve کرو گے تو you will get 0.0218 into 10 کی power 8 یعنی v1 کی value ہو جائے گی 2.18 into 10 کی power 6 meter per second یہ آگیا کیا velocity in the first orbit n is equal to 1 2 अब 2 निकाल ने के लिए इस relationship को استعمال कर लो v1 upon n बात खदम यानि 2.18 into 10 की power 6 upon 2 कर दीजे तिये value इसकी आधी मिलेगी 1.09 09 ही लिख दीजे आधा हो 9 into 10 की power 6 meter per second अब v3 की बात करोगे तो v1 upon n होता है तो v1 था 2.18 into 10 की power 6 upon 3 से divide कर दो 0.72 के आसपास लिख सकते हो ये value कितनी आगी 10 की power 6 meter per second इसको 3 से divide कर मेरे खाल से इसी के आसपास value आजाएगी थोड़ा calculation और पड़े तो कर लीजेगा तो पहला वाला हो गया तूसरा करेगा calculate the orbital period in each of this calculation तो orbital period में आते T1 निकालना पड़ेगा पहले तो इसी slide में कर देते तो इसके orbital period के लिए B वाला portion ले रहे है अगर आप T1 निकालने जाओगे तो T1 का मतलब होता 2 πाई R1 upon V1 बोर्स radius होती 0.53 into 10 की पावर माइनस 10 यह याद होनी चाहिए बहुत जगा इस्तवाल होती R1 का मतलब बोर्स radius 0.53 0.53 into 10 की पावर माइनस 10 और V1 हमने यहां से निकाली थी यह देखी V1 2.18 तो यहां पर इसको calculate करेंगे तो आपको मिलेगा 1.52 approximately into 10 की पावर माइनस 16 सेकेंड तो यह T1 आ गया अब T2 के लिए यह relation इस्तेमाल करो तो देखी अब T2 निकाल ले गए अब यह मैं into T1 का मतलब 1.52 into 10 की पावर माइनस 16 और यह वैलू आ जागी 1.22 into 10 की पावर माइनस 15 सेकेंड यह देखिए अंसर इसका आ गया अब तीसरे का निकालना था तो थार्ड वाले के लिए इसी फॉर्मूले को 3 लगाने गए तो यह 3 का क्यूब into T1 यानि 9 into 1.52 into 10 की पावर माइनस 16 सॉल करोगे तो आ जाएगा 41.04 into 10 की पावर माइनस 16 और चाहो तो लिख सकते 4.10 into 10 की पावर माइनस 15 सेकंड यह देखिए सारे अंसर आ गए तो इस तरह से सवाल आएं देखिए NCRT में जो भी सवाल है साइज में आपको जरूर करना है बिल्कुल आ जाता है सवाल बिना इसको अच्छे से समझाया है इन रिलेशन सिप्स को जरूर दिमाग में याद कर ले तो मैं यहाँ पर चीजें कर लेता हूँ और यह आप इसको नोट कर लीजे तो मेरे काल से आप इसको नोट कर पाएंगे थोड़ा उपर करना होगा मुझे यह देखिए मैं इसको उपर करता हूँ बिटा जिसे पूरी बात आप नोट कर पाएं यहां तक तो इसको आप नोट कर लीजे बिटा जैसे यह complete हो जाए फिर हम लोग चलेंगे कुश्चन नमबर सेवन के उपर तो चलिए कुश्चन नमबर सेवन देखते है वो भी बड़े असानी से लगने वाला है यह रहा कुश्चन नमबर सेवन कहरा दर इसी को बोलते है बोर्स रेडियस पहले और्बिट में जो इलेक्टरौन चेक कर मारता उसकी रेडियस को बोर्स रेडियस यह याद भी रखनी है अभी पुराना खेल खेला है कि आर अन का मतलब होता है N स्क्वेर आर वन इस फॉर्मूले को याद रखे वनना लंबी चोड़ी कैलकूलेशन चली जाएगी आर टू निकालना है तो टू स्क्वेर आर वन यानि चार इंटू 0.53 इंटू 10 की पावर माइनस 11 2.12 इंटू 0.53 इंटू 10 की पावर माइनस 11 4.77 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर यह देखे सवाली खतम हो गया अब यह सवाल आपकी एक्जाम में क्यों नहीं आया बताओ बिल्कुल आये नहीं देंगे तो क्या देंगे वो तो यह तैयार होना चीए जो बच्चा सावधानी से काम कर रहा है वो मज़ा लेगा और बाकी तो आप समझदारी है इसके बाद जो आटमा इसका सवाल है वो बड़ा इंट्रस्टिंग है देखें मैं आपको समझाता भी हूँ तो इसको आप नोट कर पाएंगे पॉस करके अगला सवाल मज़ेदार है और आप होट्स भी कह सकते हैं कई लोग इसको खेर समझते हैं प्रेम पूरवक तो यह 12.8 नमबर पे आ गए है यह 12.5 एलेक्ट्रॉन वोल्ट एलेक्ट्रॉन बीम इस यूस्ट टू बंबाट गैसियस हाइड्रोजन एट रूम टेंपरेचर वोट सीरीज ओफ वेवलेंद विल बी एमिटेड यह गैसियस क्या है हाइड्रोजन के उपर इतना का आप एनरजी छोड़ दिये हैं तो उसमें जो हाइड्रोजन के एलेक्ट्रॉन इक्साइट होंगे हाइयर एनरजी लेविल पर जाएंगे फिर वहाँ से डाउन आएंगे तो जो वो डाउन आएंगे तो एमिट करेंगे अपना सीरीज वेवलेंद की वो पता करनी कौन-कौन सी जो कितनी आ सकती है तो सबसे पहली बात जो आप जानते है ग्राउड स्टेट पे एनरजी क्या रहती है बिन एक्साइटेशन ग्राउड लेविल लिख देते हैं ग्राउड लेविल का मतलब होता है N is equal to 1 तो आप जानते हैं E1 पर हमारी الیکٹرون وولڈ ابھی now the total energy of electron کیونکہ اس کو اپنے energy minus 13.6 تھی اور 12.5 electron وولڈ دے دی تو یہ کہاں پہنچا minus 1.1 electron وولڈ پہ اب electron اتنی energy کھا چکا ہے اتنے electron electron وولڈ پر ہے اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ 1 سے وہ کہاں تک کودا ہے n is equal to 1 پہ تھا اس energy level پر اتنی energy کھانے کے بعد وہ کہاں تک جا سکتا ہے تو اس کے لیے اگلی چیز جو دماغ ہم لوگ لگائیں گے ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا relation ہوتا ہے en is equal to minus 13.6 upon n square electron وولڈ کے اندر اس energy کو یہاں put کرتے ہیں n square نکالنے کے لیے تو n square minus 13.6 upon minus 1.1 اب اس کو آپ sol کیجئے کریبن آ جائے گا 12.36 اور n کی value یہاں آ جائے گی کریب 3.51 3.51 ہم ہونے کا مطلب ہے کہ بھائی یا تو وہ 3 میں جائے گا یا وہ 4 میں جائے گا ساڑھے 3 میں تو ٹک نہیں سکتا ہے تو electron کس energy level تک گیا ہے 3 energy level تک گیا ہے باقی اس کے پاس one energy بچی ہے موقع ملتا تو چوتھرم جاتی جو موقع نہیں ملا ہے تو یہاں electron excited کچھ اور لگ گے لگ رہا ہے تو electron کا excited is excited up to n is equal to third level آپ دیکھیں تیسرے level سے جب تیسرے level سے کہاں کہاں آ سکتا میں اس کا ڈائیگرام بتاؤں گا ایک فارمولا بھی دکھاؤں گا calculation کر کے دکھاؤں گا بھی آپ کو جیسے سارے معاملے آپ سمجھ جائیں دیکھیں میں آپ کے لیے چلیے وائٹی کے لیے لیتے ہیں یہ دیکھیں n is equal to 3 ہے یہاں ایک n is equal to 2 ہوگا اور ایک n is equal to 1 ہوگا ایسے ہوگا energy level نا electron پہلے یہاں تھا اب وہ کود کے بھائی صاحب یہاں پہنچ گئے ان برابر 3 کیونکہ چوتھے میں جائیں گے اس کے بیچ میں نہیں رہ سکتے 3 اور 4 کے بیچ میں نہیں رہ سکتے تو 3.51 کا مطلب ہے 3 پہ پہنچ چکے 4 پہ جانے کا energy کم پڑ گئی اب یہ 3 number سے کہاں کہاں جا سکتا ہے ایک تو 3 number سے نیچے آ سکتا ہے ایک میں یہ possibility ہے یا 3 سے دیکھئے 2 میں آ سکتا ہے اور 2 میں آ کر پھر نیچے آ سکتا ہے تو there are 3 possible wavelength lemon series کب بولتے ہیں جب کہیں سے بھی ایک number میں آئے تو جب بھی یہ 1 میں آ رہا ہوگا کہیں سے تو lemon series بن جائے گی 2 میں آ رہی ہوگی تو bomber series بن جائے گی بات پکڑ میں آ رہی ہے نا کبھی بھی آپ کے پاس n کی value دی ہو اور آپ سے پوچھے کتنی wavelength نکل سکتی ہے تو اس کا formula ایک آپ یاد رکھئے total number of wavelength in emission spectrum emission spectrum اس کی value کیا ہوتی ہے n into n minus 1 upon 2 اگر n پر ہے تو یہ میں ایک شبد بولنا ہوں جو maths والے سمجھ پائیں گے buyo والے یاد کر لیں maths والے بھی یاد کر لیں especially maths کے لیے کیسے پتہ چلتا یہ formula کہاں سے آیا جو آپ نے permutation combination پڑھاتا chapter maths میں اس combination یعنی یہ n level اگر ہیں 3 تو 3 میں سے 2 کے جوڑے بنانے کیونکہ کہیں بھی جا سکتا ہے n c 2 کریں گے یہی formula مل جائے گا خیر اس کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ buyo والے بھی دیکھ رہے ہیں آپ اس formula کو یاد کر لیجے جب بھی کوئی electron nth level پہ ہوگا کتنے lambda نکالے گا اتنے lambda نکالے گا اب دیکھیں یہاں پر اگر میں n کی value 3 put کر دوں put n برابر 3 تو 3 اسی میں رکھ رہا ہوں 3 اور 3 minus 1 دکھا رہا ہوں جیسے آپ سیکھ جائیں تو 3 into 2 upon 2 total 3 lambda نکالے گا 3 lambda یہاں اس ڈائیگرام سے بھی زن میں آیا ایک lambda 2 lambda اور تیسرا lambda تو آپ اس سے یہ تو چھوٹا ڈائیگرام تھا بھائی تینی کا معاملہ تھا کوئی مال نے آپ کو دے دے کہ 5 lambda 5 n n is equal to 7 اور کتنی wavelength نکلیں گے پوچھے تو آپ ایسے کیسے کتنا ڈائیگرام منائیں گے آپ n کہہ دے کہ 9 number ہے تو 9 سے ایک ہم اگڑم بگڑم سوال لے رہے ہیں کہ بھائی کوئی بھی electron نوے لیویل پر ہے کتنا lambda نکال سکتا ہے جھٹ اسے سے نکال کے آپ بتا دیں گے وہ نہ کہاں تک ڈائیگرام بنائیں گے یہ تین تھا تو میں نے ڈائیگرام پیار سے بنا دی آپ سمجھ بھی گئے محبت سے ہے نا تو یہ سارے fundے concept بڑے آسان ہوتے ہیں بس ایک بار دکھ جائے آپ کو امید آپ کو دیکھ گیا خیر ابھی تک سوال تم نے solve نہیں کیا ایک دو step بڑھے ہیں یعنی n کی value آپ سمجھ چکے ہیں ہم تین پہ آ چکے ہیں اب ہم lambda نکالیں گے کہ تین سے ایک میں آنے کا تین سے دو میں آنے کا اور پھر دو سے ایک میں آنے کا اور سیریز آپ جانتے ہیں کہ کہیں سے بھی وہ ایک نمبر میں آ جائے تو پہلا ٹرانزیشن لے رہے ہیں تین سے ون کا ٹھیک تو ون اپون لیمڈا یہ فارمولا یاد ہوگا امید کرتے ہیں ریڈ بگ کانسٹینٹ جسے آر سے لکھ سکتے ہو ون اپون ون سکوائر مائنس ون اپون این سکوائر ریڈ بگ کانسٹینٹ کی جو value ہوتی ہے 1.097 into 10 کی پاور 7 یہ آپ پکڑ کے رکھئے تو اس میں feed کرتے تھے ہیں value جو نکالی تھی r کی value ہو گئی 1.09 into 0.097 رکھ دو 7 اور ون اپون ون سکوائر مائنس ون اپون تین سکوائر کیونکہ transition کہاں سے کہاں لیے ہو تین سے ایک اور اس value میں calculation کریں گے 1.097 into 10 کی پاور 7 into 8 upon 9 تو لیمڈا نکالو گے تو کتنا آ جائے گا میں سیدھے لکھ رہا ہوں آپ calculate کر سکتے ہیں فردر یہ 10 1 and 2.55 نینو میٹر میٹر میں آئے گا نینو میٹر میں آپ نے change کر دیا اتنے سمجھدار آپ یہ لیمڈا اپ اُلٹا کرو گے تب مائنس آ جائے گا نینو میں یہ پہلا answer مل گیا ہے اب اسی میں transition اگر ایسا ہو جاوے بھائی کی تین سے ایک کی جگہ دو سے ایک بھی ہو جائے second lemon series transition کہاں سے ہو رہا ہے n is equal to 2 to n is equal to 1 تو اس میں لکھو گے 1 upon lambda اب formula آپ جان چکے ہیں 1.097 into 10 کی پاور 7 آنا تو اس کو 1 میں ہی ہے تو 1 upon 1 square minus 1 upon 2 square اس کو solve کرو گے تو 1.097 into 10 کی پاور 7 into 3 by 4 اب یہاں سے لیمڈا کتنا نکلے گا 1 to 1 point 54 nanometer یہ آپ پہ دوسرا answer آگیا transition کیا ہے دو سے ایک تو lemon series کے لیے 3 سے ایک میں 2 سے ایک میں اب بامار کے لیے 3 سے دو میں اب بامار والا بگل میں کر دیتا ہوں اب یہ ایک اس کے بعد دو لکھ دو چلے اس کو تیسرا پکڑو for بامار بامار series تو بامار series میں کیا ہوتا ہے کہیں سے بھی دو میں آئے تو 3 سے دو میں آئے گا یہ تو یہاں transition 3 سے 2 میں ہوا ہے اب 1 upon lambda redberg constant اور 3 سے 2 میں transition 1 upon 2 1 upon 2 کا square minus 1 upon 3 کا square یہ value یہاں پر رکھ دینی ہم کو چاہیے تو چلیے آگے کی بات کرتے ہیں اور value put کر دیجئے 1.097 اس کی value اس کو solve کریں گے تو 10 کی power 7 into 5 upon 46 lambda دیکھیں گے کتنا آگیا اس کو solve کرنے کے بعد 653 .33 nanometer یہ آپ کا answer آگیا تو 3 wavelength ہیں آپ heading میں نے ڈالی دیتی یہ 2 series کی wavelength ہے 11 series کی 2 wavelength یہ 3 wavelength یہ ہاں نکل رہی ہیں یہ question کئی بچوں کو بڑی مشکل میں ڈالتا ہے ہوتے بہت سر رہ لیں گے آپ گلتی کیسے ہو سکتی ہے calculation mistake تو چلو نہیں ہونی چاہیے ہو جائے تو پریکٹیس کر کے سدال لیں گے conceptual error کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے ٹھیک تو آپ اس کو note کر لیجئے میں پوری بات بتایا ہوں جسے آپ کو comfort آ جائے اور conceptually سپر strong clarity رہے photo auto بتا دیا بنا کے اور چیزیں سمجھا دی آپ سلائیڈ یا جہاں لکھا ہے میں نے اس کو بھی نوٹ کر لیں اب اس کے بعد ہم لوگ اس کا نوہ سوال کریں جو انتیم سوال ہے اس ایکس سوال سوال کرتے ہیں which is 9th question of this exercise that is the final question اب یہ 12.9 لکھا in accordance with the bors model find the quantum number and نکال کو بول رہے ہیں that characterizes the earth's revolution around the sun in an orbit of radius this one with orbital speed this one mass of the earth دے رکھا یہ ہم ہی جانتے کہ Neil Bohr نے بولا تھا کہ جو electron چکل لگاتا ہے وہ h upon 2 pi کے integral multiple اس کا angular momentum ہونا چاہیئے تو according to Bohr Bohr quantization condition quantization condition of angular momentum جو Bohr آپ بتا تھے تو اس کی value کیا ہوتی جو mvr ہوگا یہ دھرتی کا angular momentum ہے دھرتی earth angular momentum momentum of earth around the sun ٹھیک mvr اور Neil ساب Neil Bohr ساب کیا بتا ہے speed رکھی 3 into 10 ki power 4 اور radius رکھی ہے آپ 1.5 into 10 ki power 11 upon planks 6 6 6 6.63 into 10 minus 34 آپ solve کریں تو value آئے 2.57 into 10 74 which is دیکھ لیجئے quantum number کا حال چال ہو گیا 1 electron 1 2 2 3 3 چل رہا 1 2 3 4 4 4 4 4 तो इसको आप note कर सकते है यहाँ पर exercise class थीक note कर you तो अर्विन 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 अकडमी टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर ली जिए वहाँ पर इसका पीडियेप मिल जाएगा ओल वीडियो लाइब्रेरी का भी लिंक में दे रहा हूँ क्लिक करके आप देख सकते हैं जो भी वीडियो देखना चाहें थाइंक यू वेरी मच विश्यो अर्विश्यो अर्विश्यो अर्विश्यो